اب آپ ہمیں کیا کہیں گے کارڈر لگا کے دیوار کے ساتھ لگا کے کہیں گے خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میں باہر آجوں گا this is it not at all سب کو بتا دیں پرس کانفرنس میں بھی otherwise بھی بور کمیٹی کو بھی بتا دیں کہ اب ہم اسمبلیہ بند کریں گے اگر ہمارے لوگ کو اپڈرکٹ کیا گیا یا ان پہ اس طرح اٹیک حملہ کیا گیا اور وہ سب سے زیادہ بات کرتا ہے اور وہ کھل کے کہتا ہے وہ ایجنسی کا نام بھی لیتا ہے وہ لوگوں کے نام بھی لیتا ہے وہ کسی سے نہیں رکھتا اللہ ان کو بخشے جنرل جیہا صاحب میں کہا کہ ہم تو نہیں بخش رہے اللہ تو بخشے نا صاحب پہ آج بڑا اہم مقدمہ پنجاب حکومت نے جو خاص طور پر جس میں انہوں نے نام لیا کہ آسمونیر صاحب کے حوالے سے ریفرنس ہے کہ آرمی چیف اور جس طرح ججز اور عدلیہ اسٹیبلشمنٹ لگ رہا ہے کہ دونوں آمنے سامنے تو اس صورتحال میں کس طرف معاملہ جا سکتا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا جب میں ملی پرسوں کے ہم بیٹھے بھی تھے بیٹھ کر تھے اور خان صاحب آئے بیچ میں ششے بھی لگا دیئے تھے اور ان کی دور سے مجھے آواز آئے اور میں نے وہی دعا کیا کچھ اپنے والد کیلے کر دیتی کوئی ایسے وہ فیل ہوا ہے اپنے ملاقات میں کہ خان صاحب کو تکلیف میں ہیں کوئی ایسے انہیں پریشان کیا جا رہا ہے جیل میں کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا معاملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت علی بخاری اور شندانہ گلزار موجود ہیں بہت سارے اہم معاملات آج آپ نے دیکھے جس میں خفیہ ججز کا سوری خفیہ داروں کا اور ججز کا جو معاملہ ہے بڑا اہم معاملہ عمران خان پر ایک نیا مقدمہ پنجاب حکومت جو بنانے جا رہی ہے اس کا تفصیل سے میں نے وی لگ میں آپ کو بتایا ہے بڑے بڑے افسران کی پیشیاں بھی ہونے جا رہی ہیں اس کے ساتھ تمام جو لاپتہ کیسی سے وہ بھی لائیو ٹیلی کاؤس کی بات ہو رہی ہے اور عمران خان کی تیس مئی کو سپریم کورٹ میں جو پیشی لائیو ٹیلی کاؤس کا معاملہ اس وقت بڑا اہم ہو چکا ہے خیبر پختونخواہ میں آپ کو بتایا بھیجلی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ایک اپنی نئی کمپنی بھی بنائی جا رہی ہے جو کہ ایک بلکل بڑا انڈیپنڈنٹ اور بڑا اہم معاملہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا ایس ای افسی میں علی مین گنڈاپور صاحب کی کل شرکت بھی ہے اور اس وقت کراچی میں حلیم عادل شیخ صاحب نے بڑی زبردست ریلی نکالی بڑی عوام کا جمع غفیر ان کے ساتھ موجود تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو رات کو آپ کو بتایا جو بہت بڑا ظلم ہوا ان کے سینٹر سیکیٹریئر کے ساتھ اور اس وقت دیواریں توڑنے بلیٹ سے آپ کو بتایا موہ پر حملے کرنے یہ سلسلہ جاری ہے اور تو اور کتے بھی چوری کیے جا رہے ہیں ہم آدھ ازر کا کتہ ایک دفعہ پھر لے گے اللہ جانے نے کتوں سے کیا مسئلہ ہے نو مئی کے بعد دس ہزار گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور سب سے بڑی پارٹی کی کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ ٹینٹ میں ہوئی ایک ڈسپوزبل ٹینٹ میں لگا کے آج انہوں نے کی اسی کے ساتھ ساتھ ستاون خرب اس حکومت کا کرز اور معیشت کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے کرز کہیں سے نہیں مل رہا بہت سخت مشکلات میں تحریک انصاف مولانا فضل ایمان صاحب کے ساتھ اتحاد میں خاص طور پر اسلامباد کے جلسہ یہ بڑا اہم معاملہ اور اس میں اس کے علاوہ جو ان کے رہنماں ہیں جس میں حماد عظر کل سامنے آئے حماد عظر کے علاوہ مراد سعید کے بارے میں اطلاع تھی کہ ان کو خان صاحب نے خود منع کیا اس پر بات کریں گے کچھ اندرونی معاملات ہیں پارٹی کے وہ بھی بڑے اہم ہیں لیکن اس وقت جو سب سے بڑا اہم معاملہ ابھی ریسنٹلی تحریک انصاف کی امریکن سفیر سے ایک ملاقات ہوئی ڈانلڈ بلوم سلام سے اس کے بعد یون کا ڈیلیگیشن کالن کے پاس آیا یہ دو باتیں اس وقت طاقتور حلقوں میں بڑی گردش میں ہیں کہ یہ معاملہ بڑا ہو رہا ہے کیونکہ 6 جون کو ورلڈ کپ ٹیکسس میں ہو رہا ہے امریکہ میں اور امریکن سفیر جو ہیں ڈانلڈ بلوم یہ امریکہ میں جا رہے ہیں وہاں ان کی بہت ساری پاکستانی ڈاکٹروں سے ملاقات ہونی ہیں یہ وہ لوگیں جنہوں نے سینٹ کی ہیرنگ میں ڈانلڈ لو کے معاملے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور اس سے کافی بیچینی ہے کیونکہ بہت سی تبدیلیاں آپ کو انٹرنل نظر آئیں گی بہت جل اس پر انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلات دوں گا لیکن ابھی شندانہ گنزار مل کر آئی ہیں امران خان صاحب سے علی بخاری صاحب کو آپ جانتے ہیں ان کے بڑے دھلہلے سے بات کرتے ہیں بہت سارے اہم سوالات ان سے کرتے ہیں بہت بہت شکریہ شندانہ آپ کا اور علی آپ کا آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے شندانہ بی بی آپ کی بھی ملاقات ہوئی امران خان صاحب سے کل اور بڑے اہم معاملات تھے اس کے بارے میں بہت ساری رومرز بھی ہیں آپ کو پتہ نہیں خان صاحب نے ڈانٹا بھی لیکن اس کو چھوڑ کے کر امران خان کی صحت پر ان کی جو حالت ہے کیونکہ خان صاحب کچھ گرمی کا موسم بھی ہے کچھ طبیعت بھی ان کی بہت میں کچھ ناساس تھی تو اس ملاقات کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں گی ہوا کیا ماظر کے ساتھ میں نے کہا یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ تو پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے وہ سابق وزیراعظم تھے کاکر صاحب ان کا انٹرنیٹ نہیں چال رہا انہوں نے پتھر کے دور میں آپ کو حقیقتاً پہنچا ہی دی ہے تو خان صاحب سے کل جب ملاقات پرسو تھرزرے کچھ ہوں گئے ایکچلی میری انیس اپریل کو علی بھائی نے ہی اپلیکیشن کروائی تھی اور ہماری انیس کو میری امرڈار کی شریار افریدی کی اور رہانہ ڈار صاحبہ کی ایکشن ہائی کورٹ سے ہمیں پرمیشن مل گئی تھی خان صاحب سے ملنے کی لیکن چھے ہفتے ہو گئے کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی ہمیں جانے کا ٹائم ہماری اپلیکیشن کبھی لائن میں نہیں آتی تھی شکر الحمدللہ تحضی کو مجھے تمرگی باری رہانہ صاحبہ اور عمر بھائی اور شریار نہیں گئے وہ تھوڑے نراز ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں جانے دیا لیکن جب ہم جیل پہنچے باہر سالار سلطان ضعی بھی کھڑا ہے اور عمر ایوب آزم خان سواتر ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے خان صاحب نے کہا کہ میں نے تو بولا تھا لازت ٹائن کہ بچھر صاحب جو ہماری لیڈروں اپوزشن ہے پنجاب اسیملی میں وہ بھی اندر آئیں آزم بھائی بھی آئیں تو یہ کیوں نہیں آرہے کیا مسئلہ ہے پولیس والے کو دیکھا پولیس شاہلے کہتا ہے سر ہمیں تو نہیں پتا ہمیں تو لسٹ آپ نے دیتی خان نے کہا نئی منچولیس کی تھی اس میں یہ نام نہیں تھے ڈیفرنٹ نام تھے سو اب سمجھ جہا رہی ہے کہ وہ پولیس کی طرف سے نام چینج ہو رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ہو رہے ہیں کہ خان بھول رہے ہیں مطلب عجیب سی بات ہی بات خان نے بولا کہ عمر بھائی سے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے اپنا ہائی کورٹ میں ریکویسٹ کرنی ہے کہ جس طرح نواز شریف سے سارا سارا دن لوگ ملتے تھے اور جس طرح نواز شریف کی کوئی تعداد نہیں ہوتی کہ لوگوں کی اسی طرح مجھ سے بھی لوگ ملنے آئیں گے منڈے اور تھرزڈے کو چاہے پچیسو چاہے تیسو مجھے لوگوں میں انفریز آپ کر کے دیں تو ایک تو یہ بات ہوئی پھر اس کے بات وہ سیدھے آگے روک حسن صاحب کی طرف کیونکہ روک صاحب ہمارے ساتھ دائے ہوئے تھے روک صاحب سے کہا کہ آئندہ گریس طرح کوئی بھی کام ہوا تو آپ عمر بھائی آپ مطلب سب کو بتا دیں پریس کانفرنس میں بھی ادھر وائز بھی بور کمیٹی کو بھی بتا دیں کہ اب ہم اسمبلیہ بند کریں گے اگر ہمارے لوگ کو اپڈکٹ کیا گیا یا ان پہ اس طرح اٹیک حملہ کیا گیا اور خان صاحب نے مزاق میں کیا کہ اب نوزباللہ کس کے ہاتھ میں آگیا ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں کس کا استعمال کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری ایجنسیوں کو تو عوام اپنا پیٹ کاٹ کے ان کے لیے عملہ ڈھونڈتی ہے ویپنز اور سنسٹیف ٹریننگ چیز ہیں اور سب کچھ اور پھر بات یہاں آگئی ہے کہ آپ پیٹی آئی والوکی پیچھے بھوم ہوگے ان کے موہ کٹ ہوگے اور کیونکہ کل بھی بچارے خواہ جسے رہا ہونے بھی پوری ان کی جماعت ہے انہوں نے بول دیا کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا تو پھر یہ کس نے کیا تو بہت زیادہ کل ایک شرم دن تھا پاکستان میں اینیویز یہ سیریس بات رہی پھر خان صاحب نے مجھے کہا کہ شنانہ آپ کوئی جوٹی دینی میں نے کہا جی سا کہتے آپ نے یونٹی پارٹی میں لے کے آنی ہے میں تو حس پڑی میں نے کہا سر مجھ سے کہ آپ یونٹی کروائیں گے میرے ساتھ تو مطلب میں تو لڑتی ہوں سب سے یہ بیٹھے میں ہمارے سینئرز ان سے پوچھ لیں میں تو ان سے ہمیشہ لڑتی ہوں لیکن میں پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتی میں موہ پہ آکے بات کرتی ہوں اور کیونکہ مجھے حق ہے کچھنے کا میرے حلکے والے مجھ سے پوچھتے کہ خان صاحب جیل سے کب نکلیں گے ہم نے آپ کو بوٹ اس لئے دیا تھا کہ خان صاحب جیل سے نکالیں تو میں نے کہا سر میں نے تو چیرمن صاحب کے ساتھ بہت مطلب ذرا اونچی آواز بات پھر ان کو سوری کہنا پڑا جب وہ زرداز کے ساتھ جیمہ نے بتمیزی کی تو اس پر ہم سب ناراض تھے کہ ان کو پبلک اپولوجی مانگنی چاہیے لیکن خیر زرداز جمع کر دیا اس کا دل بہت بڑا ہے تو پھر یہ بات ہوئی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نئے یونٹی وہ تو مجھے سمجھا رہی ہے میں تو یہ نہیں کہہ رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیترہ شیرفزل اس نے میری پارٹی کو تب اٹھایا جب سارے لوگ انٹر گراؤنڈ تھے کوئی جیلوں میں تھے شیرفزل کی تو آواز ہے آپ سب کو اس کی آواز سے تکھنا چاہیے لیکن وہ میری بات دی سنتا ترین دفعہ میں اس کو بلایا ابھی خان صاحب اور زبانی آپ کو بتا رہی ہوں اور اس نے کہا کہ پارٹی کی انٹرنل ماترز باہر نہیں ڈسکس کرتے لیکن وہ پارٹی سے بھی نہیں ہے اسمبلی میں بھی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ان کو دسپلنس ہمی جنی آتا جب ان ترین دفعہ چھوڑی دفعہ پھر ان کو یہ دسپلنری آکشن ہوا لیکن کہتے ہیں اس میں کوئی مسٹیک آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بولڈ ہے وہ بریو ہے اور وہ سب سے زیادہ بات کرتا ہے اور وہ کھل کے کہتا ہے وہ ایجنسی کا نام بھی لیتا ہے وہ لوگوں کے نام بھی لیتا ہے وہ کسی سے نہیں لگتا تو انہوں نے ان کی جو جو شیرفزل صاحب کی برائی انسام سنس کر رہے تھے اس کو ڈائلوٹ کر دیا اور خان نے یہ بھی کہا بات سچ ہے کہ ہم سب پارٹی ڈسپلن کو فیس کریں گے جو پارٹی ڈسپلن سے باہر نکلے گا لیکن نیچرلی خان صاحب جیل میں ہیں باقی لوگ باہر ہیں تو خان صاحب ایک کانفرنٹ سیکیور آدمی کہ شاید ہم ان کی طرح کانفرنٹ سیکیور نہیں ہیں تو جو کچھ زیادی شو کاؤز نوٹسز ہو رہے ہیں پر ڈازن آجا خیرزل صاحب پہ یہ بات ہو اس کے علاوہ فردوس نے نکتی صاحب نے خان سے کہا کہ اب ہمیں سٹریٹ پہ نکلنا ہوگا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھے رہے گھروں میں اور آپ کو جیل سے یہ نکلنے دیں گے خان صاحب نے بہت زیادہ ٹائم ایز ایجول لیا بنگلہ دیش پہ پاکستان کے نا ٹوٹنے پر پاکستان کی سالمیت پر پال آف ڈھاکہ پہ جنرل یایا کو اب تو اللہ بکشے انٹروبوڈن کی ایریڈنس پہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے تھے بنگالیوں کے بارے میں اور ان کو پتہ نہیں جنرل جایہ صاحب کو اللہ ان کو بکشے جنرل جایہ صاحب کو خب میں کہا کہوں جی ہم تو نہیں بکش رہے اللہ تو بکشے نا چاہے جنرل زیا ہو چاہے جنرل مشرف ہو مطلب اللہ تو بکشے گا بری بات ہے جو بندہ چالا جا اپنے رب کے پاس اس کے بارے میں نہیں برا کہنا چاہئے برخان صاحب نے یہی باتیں گئیں کہ فال آف ڈھاکہ ہوا اور میرے ملک کو کچھ نہیں ہونا چاہیے میری سرزمین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو بہت پورشن اس میں گزر گیا پھر میجر طاہر صادق صاحب تھے انہوں نے کچھ باتیں کی اسی طرح ہمارے دعوت ضئی صاحب تھے بلوچ اسلام سے انہوں نے کچھ باتیں کی وہ زیادہ تر انٹرنل پارٹی ماترز تھے ایکسٹرنل باتیں کی میں نے ان سے کچھ پوچھا میں نے کہا صرف لانہ جنرلس آپ سے ایک لائن مانگ رہا ہے مجھے ابراہیم رہنزی کو شہید کر دیا یا جو پلسطین میں ہو رہا ہے یا غزہ میں ہو رہا ہے وہ ہی سیٹھ اگلی دفعہ وہ کریں گے پھر مجھے اپنے یاد ہاں ہونے یہ ضرور کہا کہ خدا کواست ہے خواتین کی بات کو مرنے مت دینا میں نے کہے نہیں سرم ہر روز بولتے ہیں یا ڈاکٹر یاسمین پہ یا احلیہ پہ یا جو عدد کیس ہے یا آلیہ حمزہ پہ یا سنم جعوید پر مرکست بولتے تو ہم ہر روز ہیں اور میں تو بلکہ عدالت میں بھی ہر روز ہوتی ہوں آلی بھائی کو پتا ہے یا دھانوں میں ہوتے ہیں یا عدالت میں ہوتے ہیں ہم تو ہر روز کئی نہ کئی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کہا کہ خواتین کو آپ نے نظرانداز نہیں کرنا پھر خانچہ بھی یہ کہا کہ آپ نے نیا اسلام اقبال کو اور حماد اثر کو کہنا ہے کہ آپ کو نکلیں اب حالات جتنے بھی پورے ہوں آپ کو نکلنا پڑے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو ارسٹ کر لیں خدا نہ خاصتہ آپ پہ وہ اغواہ برائیت آوان اور بیان کرا دے پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہمیں پتہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں پہلے تو اغواہ برائیت آوان بیان ہوتا تھا سیٹوں کے لیے اب تو الیکشن ہو چکے ہیں تو اب تو کوئی ایشو نہیں ہے سو ان سے کہیں کہ یہ لوگ دونوں نے کھے پھر کسی نے یہ کہا کسی مراد سعید کار تو کیا ہوگا کاسم سوری کا ان کے پیچھے بھی یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہاں میں ان کی بھی بات کروں گا سو اس طرح کی باتیں ہوئیں زیادہ تر انٹرانل پارٹی ماتلز تھے لیکن میں نے شروع تھا یہی کہ میں نے کہا خان صاحب کے خان صاحب یہی کہا کہ تم لوگ سارے تیار رہو میں کال دوں گا باہر نکلنے کے لیے اور مطلب میری عوام کو سٹرنگٹ کا میسیج دو کمزوری کا میسیج نہیں دینا پھر مجھ سے انہوں نے کوئی کام بولا کہ آپ نے یہ میرا کام کرنا ہے میں نے کہا پھر ٹھیک ہے صرف مجھے پتہ نہیں وہ کام ہے کیا لیکن کرنا ہے میں نے تو جب زیادہ دیل ملیں اگلی ملاقات میں تو پھر کروں گی انشاءاللہ اچھے یہ بتائیں آپ کو امنان خان صاحب کی طرف سے آپ کو کوئی ڈانٹ پڑی کہ آپ کو کوئی ایسی کوئی ایسی چیل جو ناگوال آپ کو پتہ ہے صبی بھائی خان صاحب کی ایج میرے بابا سے دو تین سال چھوٹی ہوگی تو میرے لیے ان کے لیے وہی فیلنگ سے جو ہر اپنے والد کے لیے ہوتی تھی اور یوزرلی میں جب بھی خان صاحب سے جیل میں ملی ہوں تو خان صاحب پہلے سے بیٹھے ہوتے تھے اور پھر ہم آتے تھے یہ پہلی تفہہ ہوا جب میں ملی پرسوں کے ہم بیٹھے بھی تھے بیٹھ کرتے اور خان صاحب آئے بیچ میں ششے بھی لگا دیئے تھے اور ان کے دور سے مجھے آواز آئے اور میں نے وہی دعا کہ ان کو جبنے والد کے لیے کر دی تھی کہ اللہ میری زندگی بھی ان کو دے دیں ان کو باکستان کی بہت ضرورت ہے وہی والا پیار ان بات ہے بابا والا پیار اللہ ان کو کچھ بھی نہ کرے اور وہ جس طرح مزاق سے دیش میں کر رہے تھے ہمیں چھیڑ بھی رہے تھے ہمارا دلی میں کہتے ہیں یہ ہوتا ہے لیڈر یہ ہوتا ہے ہیرو کہ ہم ہیوی ہاں کے ساتھ جاتے ہیں ہمارا دل وہ حل کرتے ہیں ہم شکلے بنا رہے ہوتے ہیں بڑا اپنی بڑا اپنی بڑا آپ کو کیسے فیل ہوا ہے اپنے ملاقات میں کہ خان صاحب کو تکلیف میں ہے کوئی ایسی انہیں پریشان کیا جا رہا ہے جیل میں کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا معاملہ خان صاحب اگر کوئی کارڈز پھیل رہے ہیں تو انگریز میں کہتا ہے نیس پلینگیم بری کلوز تو اس چیز آئی ڈونٹ نو لیکن خان صاحب نے آٹ اوز آرڈری کوئی بات نہیں کی بلکل صحیح جو میں نے نونس کیا لیکن یہ تھا کہ کہتے ہیں ابھی میں جیل میں ہوں تو مجھے یونٹی چاہیے میں باہر آؤں گا تو دیکھی جائے گی لیکن آپ نے خال رکھنا ہوگا میں آپ کے پاس دوبارہ تو علی بھئی جو سن رہے ہیں ہمیں وہ تھوڑے سے بور ہو جائیں گے کہ بڑی لمبی بات ہماری ہوگی اچھا علی بھئی ایک تو کل رات کو آپ کا سیکیکیٹریٹ آفیس رات کو جس طرح انہوں نے ڈیمولش کیا جس طرح وہ ایک تاریخ میں یہ بھی ایک نیا ریکارڈ ہی لگ گیا دوسرا ہے پھر اس کے علاوہ جو خان صاحب پہ آج بڑا اہم مقدمہ پنجاب حکومت نے جو خاص طور پر جس میں انہوں نے نام لیا کہ آسف منیر صاحب کے حوالے سے ریفرنس ہے کہ آرمی چیف جو دو کالم ہیں ان کے آپ نے اس سارا مقدمہ دیکھا ہوگا ان دو چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ بہت زیادہ سیریس میٹر ہے مقدمہ جو ہے دیکھیں یار مقدمات تو جتنے بھی خان صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے سینئیس سیریس اور ہینئیس قسم کے بنائے گئے اور کیپیٹل پانیشمنٹ کے چیسز بنائے گئے تھے بٹ انفورچنیٹل اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سارے کے سارے چیسز جو ہیں وہ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ چیسز ہیں نمبر وان اور نمبر ٹو یہ ہے کہ بداؤنی ایویڈنس بداؤنی میں کہتا ہوں لوجک اور بداؤنی کوئی کریمینل ایکٹیوٹی یا انکرمنیٹنگ میٹریل کے بغیر یہ بنا دی گئے سارے کے سارے کیسز جو صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے اور ویسے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ہمیشہ خان صاحب ہمیں کہتا ہوں میری پچھلے آٹھ نو مہینوں میں خان صاحب سے شاید سب سے زیادہ ملاقات ہوئی اور کیونکہ میں سائفر میں بھی کون سال تھا خان صاحب تھا جیل بھی جانا ہمیں پڑا سارا کے سارے ہار تاریخ پر جتنے بھی اپیسوڈز ہوئی ہیں تو بہت سے چیزوں کا میں آئی بیٹنس ہوں ایشو یہ ہے کہ آپ کو سمپل یہ چیز بتاؤں کہ یہ ایک لنڈن پلان تھا جو خان صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے تھے تو یہ ایف ای آر خان صاحب کو جیل میں رکھنا یہ سارے چیزیں اس لنڈن پلان کا حصہ جو خان صاحب کہتے تھے شروع سے اور اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب کے بات ہندر پرسنٹ صحیح انفرمیشن تھی اور وہ ہی لنڈن پلان آج تک چل رہا ہے یہ اسی کی آف شوٹس ہیں سو بات یہ ہے کہ یہ اب دیکھیں گفتگو تو کوئی بھی کر سکتا ہے اعتراض تو کوئی بھی کر سکتا ہے میرے پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے آپ کے بھی ہو سکتا ہے لیکن رائٹ آف لیبرٹی رائٹ آف اسوسییشن رائٹ آف سپیچ رائٹ آف اسیمبلنگ آف اسوسییشن ایسیٹرہ یہ فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو کونسٹیوشن آف پاکستان ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اس کے پورا چپٹر ہے کونسٹیوشن کا جو ایڈ آرٹیکل سے لے کے ٹونڈی پیف ٹونڈی سکھ تک چلا جاتا ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی بندے کو کسی پر اعتراض ہے کوئی بات کرتا ہے یا لیگیشن لگاتا ہے تو اس کی ریمیڈیز جو اگر لیگل ریمیڈیز کوئی ہیں تو وہ اوری موجود تھی پنجاب گورنمنٹ کے بارے میں میں یہی کہوں گا پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ نوکری کے بہت چاکری اور چاکری سے آگے چلی گئی اب دو جو خان صاحب کہتے ہو دیتے ہیں مجھے سارے الفاظ خان صاحب کے یاد آ رہے ہیں چیری بلوسم تو چیری بلوسم یہ بھی چال ریس کے اندر حقیقت میں ادر وائز اس میں کوئی ایسی بات نہیں آپ دیکھیں بینظیر بٹو صاحبہ مرہوم جب بات کرتی تھی تو جنب زیولاک صاحب کے بارے میں بڑا عجیب سا نام یوز کرتی ہوتی تھی اور جنہوں نے بھی کانسٹیوشن بریک کیا ہے جو کانسٹیوشن کے اپنی لیمیٹیشن سے ہٹ کے دوسری ایمبیٹ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد آرٹیکل سکس تو اپلیکیبل ہوتا ہے کیونکہ جو کانسٹیوشن اپنے سے ہٹ کے کانسٹیوشن کی بتائی گی جو جتنے بھی آرٹیکلز ہیں جو بھی اس کے لوازمات ہیں ان سے ہٹ کے دوسری سائٹ پہ کچھ کام کرے گا اوور اینڈ ابوب جائے گا اپنی پارز ایسے ایکسیسیف سائٹ پہ جائے گا تو اوویسلی پھر اس کو کانسٹیوشن بریک کیا اس نے جب کانسٹیوشن بریک کرے گا لیکن ایک سوری یہاں پہ آپ سے کوششن اس میں ایڈ گلے یہ جو لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہیدر آباد کیس تھا جو ملی خان اور آپ کو پتہ حبیب جالب تھے اس میں بہت سارے لوگ تھے یا شیخ مجیب پر اگر تلا کیس تھا ایسا ماضی میں اس طرح کے جو کیسز لگائے گئے وہ سپسیفکلی ٹربیونلز بنا کے انہیں لٹکانے کے لیے تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سائفر میں عدد نکاح کیس میں اور القادر میں بھی پوسیب علی خان صاحب کی زمانتیں ہونے جا رہی ہیں تو اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا ٹربیونل بنا کے اس کیس کو لٹکایا جائے دیکھیں یار یہ سن سکرٹ کا دور تو ہے نہیں بڑی awareness آگ چکی ہے آپ کے سوشل میڈیا بڑا آگے جا چکا ہے electronic میڈیا سے بھی سوشل میڈیا آگے چلا ہوگا اگر آپ ٹی وی چینلز اگر آپ سروے دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ دو سال میں کہتا ہوں جسے کہتے ہیں صحیح رگڑا دینے کے بعد ہمیں ہماری اس نے پہمال ہوئی ہمارے گھر چار دیواری قدس پہمال ہوا خاتین آج بھی جیل میں ہیں بچے مر گے بزرگ جنازوں پہ نہیں آسکے بین بھائی مر گے بھائی جنازوں پہ نہیں آسکے extreme limit تک آپ چلے گے ultimately آٹھ فروری کو ہر علامیہ دفن ہو گیا اور پاکستان کی عوام نے ووٹے دی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انہیں 48 اسلامباد سے الیکشن لڑا چھتالیس ہزار ووٹ سے جیتا ہوں ٹھیک ہے فارم 45 لے کے بیٹھا ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ عوام کو awareness آگئی ڈرانے ڈھمکانے دھوست دھاندلی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پاکستان کی عوام نے 90% جو لوگ موجود تھے انہوں نے جو ووٹ پول کی انہوں نے عمران خان کو ووٹ پول کی میننگ بھائی کہ پاکستان میں سب ایک ہی ایڈیولوجی زندہ ہے ایک ہی ایڈیولوجیکل مین ہے ایک ہی مین آف پرنسپل ہے انہی اس عمران خان جو لوگوں کی دلوں میں بستا ہے بڑی سیپل سی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مرضی بنا لیں اب جو مرضی کر لیں انڈ ریزلٹس کا کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا ورڈ یاد رکھے گا یہ کہ جب بھی دیکھیں اللہ کی طرف سے بھی نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں for example آپ کا یہ چھے ججز کا خط لکھنا is that a joke نہیں ایسے نہیں ہے میننگ بھائی کہ ایک ایک چیز کلیر ہو گئی کہ امران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے back door politics use کی گئی back door method use کی گئی third degree method use کی گئی اور اس کے بعد وہ آج جیل میں ہیں لیکن وہ جیل میں رہ کے بھی آج لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے پاکستان کی نہیں انٹرنیٹسلی وہ اسلام پورے اسلام اسلامی ورلڈ کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور جو بات وہ کہتے ہیں وہ true ثابت ہوتی ہے so the issue یہ ہے کہ یہ مشکلیں تو آتی ہیں لیکن مشکل کشاہ بھی بیٹھا ہوا وہ مشکلیں حل بھی کرتا ہے صرف بات principles کی ہے آپ کے principles صحیح ہونے چاہیے ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں میں تو کبھی ڈرننگ لگا یار کھڑیں آپ کھان کے ساتھ دیکھیں جو مقدمیں بنا رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے دیکھیں کہ آپ نائنٹیز کی دھائی کی اگر تاریخ دیکھیں اور بین ازیر بھٹو کے سیسینیشن دیکھیں تو انہوں نے بڑے مقدمات ایک دوسرے پر بنائے ہمیں یاد ہے کہ بین ازیر بھٹو صاحبہ ہفتے میں چھے دن تاریخ بگتی تھی پاکستان کے چیئے دعوتوں میں ultimately کیا ہوا ultimately ہر دفعہ نواز شریف صاحب کو ہی اپنے principles سے پیچھ اٹنا پڑ رہا principles ہے ہی کوئی نہیں میں نے ابھی تھوڑے پہلے ایک ٹیوی انٹریویو دیا تو انہوں نے مجھ سے question کیا میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں politically بات کریں political wisdom prevail کرنا چاہیے اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے ہم political لوگ ہیں ہم بات چیز کرنے میں کو تو ہمیشہ ہر کسی سے ترجیح دیتے ہیں لیکن ہم جو ہیں کبھی بھی deal deal یا ان چیزوں پہ نہیں آتے ہیں لیکن ایک common sense کی بات ہے یہ دو چیزیں mix ہوگی ہیں میں one by one آپ کو بتا دوں ہم سے question کیا جاتا ہے deal deal پرویزلائی صاحب بار آگے یہ ہو گیا میں نے کہا بات سنو ہمارے پاس تو رہا گیا آپ نے ڈانرل لیو کی policy adopt کرتے ہوئے government چوڑنے سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں last چیز ہمارے پاس جو رہا گی یہ میری خان صاحب سے بھی اس کے اور باتی اور نہیں کی الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب اور first ready تک جو ہے جیل میں آج اور ہمارا mandate چوری کر لیا گیا mandate آپ لوگوں کا چوری کر لیا گیا آپ لوگوں کا جو fair free transparent election اور آپ کے منتقے بنمائند آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے لیکن assembly میں کون بیٹھے جو تیسرے چوتے نمبر پہ تھے چور چکوں کو جھوٹے الف اٹھا کے آپ نے بٹھوا دیئے اب issue یہ ہے کہ آپ کا سارا علامیہ دفن ہو گیا 8 February کا election آپ نے drinking کی اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ بھی واپس آئے گا لیکن اب آپ ہمیں کیا کہیں گے corner لگا کے دیوار کے ساتھ لگا کے کیا کہیں گے خان صاحب کہتے ہیں مجھے میں باہر آجوں گا this is it not at all کہ سب سے پہلے mandate واپس آئے گا اب اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ultimate result تو یہ ہے کہ میں جیل سے باہر آجوں مجھے تو ضرورت نہیں آنے گی میرا mandate واپس آئے گا جو لوگوں کا actual mandate ہے ان کو ملے گا then I will be there یہ بڑا clear stance ہے اس کے اوپر اس کے بردے دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتے اب پنجاب گورنمنٹ لاؤں بنا رہی آج دیکھیں انہوں نے ایک لاؤں بنایا تھا پیمرہ نے پنجاب گورنمنٹ نے ایک لاؤں بنایا میں اسلام آئی کورٹ میں تھا صبح چلن جوا انہوں نے اس کو سسپینٹ موشن افتر کیانی صاحب نے آجی اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو صبح ہماری جو صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک پیٹشن فائل کی تھی کیا نہیں سب کوئی شائر فراد کے بارے میں جو اس سے پہلے ایک چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس پیٹشن لگی ہوئی تھی جنہوں نے اس آرڈر کو سسپینٹ فرمائے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب رپورٹنگ ہی ختم کرنے جاتا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو خفیہ اداروں کی جو پیشی اس کے لیے جو ابھی نوز جو پیجز ہیں اس کا خط آپ کو بتا بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا جسٹس موسین افرکیانی صاحب نے اسے بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو سربراہان ہیں انہیں بلایا گیا ہے اگر یہ نہیں آتے علی بھئی اگر فرض کریں جیسے سیکرٹری دفاع ہے ابھی حمود الزمان صاحب انہوں نے تو انکار کر دیا اگر یہ لوگ نہیں آتے ان کیسز میں پریزنٹ نہیں ہوتے اور جس طرح ججز اور عدلیہ کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ لگ رہا ہے کہ دونوں آمنے سامنے تو اس صورتحال میں کس طرف معاملہ جا سکتا ہے ان کو آنا تو پڑے گا میرا اپنا لیگل ویو یہ ہے کہ ان کو آنا تو پڑے گا کیونکہ جس نہج پہ ابھی دونوں سائٹس پہنچ چکی ہیں اور جہاں پر پاکستان کھڑا ہے پچھتر سال کی میس لے کے بلکل گارنر ایج پہ آ چکا ہے اب ہمارے پاس اور سوائے اس کے کہ ہم پرنسپلی سٹرونگ طریقے سے اپنے اپنے آربٹ اپنے اپنے لائن آف ایکشن اپنے اپنے جو ہمارے دائرہ اختیار ہے اس کے اندر رہ کے کام کریں کہ تو ملک آگے چلے گا انٹرویننگ ایچ ایڈرز ڈومین اور جو پروگریٹیو ملا ہوا ہے ایک دوسرے کو اس سے ہٹ کے اگر ہم آگے پیچھے ایک دوسرے کے معاملات عمل دخل کریں گے تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اب ہم اس کے مطمئلی نہیں ہو سکتے اور پاکستان کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اب پچھتر سال ہو گئے بہت ہو گیا اب ہمیں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے وہ بات صحیح ہے ہمیں لاو کو پرویویل کرنا ہے ہمیں لاو کو پرویویل کرنا ہے ہمیں ایکوالیٹی کو لے کے آگے چلنا ہے اور دو نہیں ایک پاکستان ایک لاو سب کے لئے ہوگا یہی کام کرنا پڑے گا درویس تو ہمارے پاس پہلے بھی جب ہمارے دونوں پاکستان ایک تھی اس پیس پاکستان اس سائل سے لے کے ابھی تک ہمارے پاس بہت سی ایک جیمپل ایسی آئی ہیں اور ہمیں ہسٹری سے سبق سیکھنا ہے نہ کہ ہمیں علی بھئی یہاں پہ لیکن تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی آپ کو پتا ہے ماضی میں آپ لوگوں کو بیلز ملتی تھی وہ چھوڑتے تھے باہر آپ کے کیسز نو مہی کی ختم ہوتے تھے آگے باہر تری ایم پیو میں ایک اور کیس ڈالتے تھے اٹھا کے وہاں سے لے جاتے تھے اب یہاں پہ موسیٰ نختر کیانی صاحب ہوگے جج بابر ستار صاحب ہیں اس کے علاوہ جانگیری صاحب ہیں یہ سارے جو ججز اس وقت بڑے کھڑے ہوئے ہیں پتا چلے ابھی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم بی ٹیم نہیں بن سکتے خفیہ اداروں کی تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ انہوں نے سٹینڈ جو لیا ہوا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات نظر آئیں کہ چاہے وہ احمد فراغ کا کیس ہو لاپتہ فراغ کا کیس ہو یا آپ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہیں ہو رہی ہیں وہ دیکھیں یہ بالکل اب یہ کسی نہ کسی اونٹ کسی نہ کسی کروٹ تو بیٹھے گا کیونکہ اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ اس طرح تو چیزیں نہیں چل سکتے اگر جوڈیشری انصاف بھی نہ کر سکے دیکھیں مجھے بہت گلہ رہا جوڈیشری سے میں ازا پاکستانی ازا لیمن کہہ بھی سکتا ہوں میں بہت سے کیسز میں تھا میں نے میں وہ شوائد شخص تھا جو خان صاحب کے سائفر والے کیس میں شاہ محمود کرشی صاحب کو خان صاحب کو آگے پہنچا کیونکہ میں لوکل الیکشن لڑا تھا میں لوکل آدمی تھا نیٹے بعد بھی اسلامباد کا گاؤں میرا یہاں پر ہے صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں باپ دادا سے چار سو سال سے پرانی میری ہسٹری ہے یہاں کی کہ یہاں سے ہڈیالا جیل میں گیا جو دو دو گھٹے باہر مجھے کھڑا رکھا اس کے بعد اندر گئے نئے وکیل پائنٹ کی وہاں پر کی ہے ساری چیزوں کو میرا ویو یہ تھا کہ بھائی ایک ہوتا ہے آپ کا ون سائٹ کہ آپ نے کوئی آرڈر آیا اس کے اگنسٹ آپ نے اپیل فائل کی اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹیو آرڈر جہاں جج کو پتا چل جاتا ہے کہ جی نیچیس وارڈی نیٹ کورڈ نے یہاں پر یہ چیزیں غلط کی ہیں اوور اینڈ ابوب کی ہیں یا اس کا محلس اور بائسنس آئی ہے تو اس کے خلاف اپنا دپارٹمنٹل ایکشن بھی ہونا چاہیے اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں مجھے بہت افسوس جس چیز کہنا بہت افسوس وہ مجھے ہے ہماری جو بیورکریسی ہے اس کا چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ ہمارے ای سی ڈی سی ہیں چاہے ہمارے یہ ای ڈی سی آر ہوگا رہا ہے جو آروز تھے یہ لوگ تھے ان لوگوں نے تو اپنی کیا اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر موہ پر بھی کالک ملی ہے ان کے اندر کتنا ضرب نہیں تھا کہ یار یہ کہہ سکے کہ بھائی یہ کم ہم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب اس کا ٹاپ آف اٹ کہ وہ اس کا دیکھوں میں پہلا جو میڈل گرتا ہے وہ پنجاب پولیس اور پنجاب یہ رد دعوی صاحب کل یہی تھے سر جنہوں نے کالا دفتر بھی گرائے رد دعوی صاحب یہ رد دعوی صاحب لاؤر سے آئے ہیں اور جو میرا آرو تھا اے ڈی سی آر وہ بکھڑا ہوا تھا عبداللہ وہاں پر جس کو آج تاکہ ہم نے شکل بھی نہیں دیکھی اور میرا آرو تھا وہ جس نے سارا ہزاروں ستالیس ہزار کی لیڈ کو جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ دے تو ہیں یہ کوئی وراست تو نہیں ہے کہ باپ بھی اگر ایسی تا تو بیٹلی سی تا تو بیٹا بی ایسی آ جائے گا یہ چیزیں تو چینج ہوں گی ان کے انٹریوز بھی آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ یہ آن ایر ہوں گے ان کی ریکارڈنگ ہوا کرے گی ٹھیک ہے جی اور ریکارڈنگ ہوا کرے گی سو یہ انفرسٹریکچر تو نیا ہونا چاہیے یہ انڈیا میں بھی ہو گیا انڈیا میں بھی انفرسٹریکچر نیا ہو گیا ایسے نہیں ہوتا کہ جو ایسی ایسیسٹنٹ کمیشنر یا ایس پی لڑکا بھرتی ہو پچیس چبی سال کا دو ساٹھ سال تک سیکٹری بننا ہی بننا ہے اس نے نہیں آپ کا سینٹر میں سٹریکچر نیا بنانا پڑے گا اور ان لوگوں نے چلانا ہوتا ہے ملک سارا بس یہ انگریز کا نظام آنجی بلکہ سی بات سر انگریز کے نظام نے کام کیا تھا یہاں پر تو کام نہیں ہو رہا یہاں پر سکیوریاں ہو رہی ہیں آپ کا ڈی سی صبح بارہ بھئیے تو دفتر بیٹھتا جا کے آپ کا آپ کا کلیکٹر آپ کا پڑواری یہ سارے کس کے اندر آتے ہیں کمیشنر اور ڈی سی کے ریچے جب ڈی سی تو بارہ بجے بیٹھتا ڈی سی کے پاس اپروچ ہی نہیں ہے کسی بندے کو جانے کے لیے مجھے شندانا میڈم کو آپ کو اپروچ کر رہے گا کہ یا ڈی سی کے دوازہ کھول کے مجھے اندر کرنے ہم ٹائم لیتے ہیں بلکل وارداتی ہیں شندانا بھی بھی شندانا بھی بھی یہ بتائیں مولانا صاحب سے اتحاد ایک تو آپ کا ٹریول ہوا بڑا اچھا مولانا صاحب نے بھی کچھ سیاسی بیانات واپس لیے تحریک ازاد نے بھی اپنا موقف نرم کیا تو یہ جو اتحاد ہے آپ کا اس کے پولٹیکل ویژٹ کیا ہوگا میں آپ کی پارٹی کا موقف نہیں ایک انڈیپنڈنٹ آپ کا موقف از از ایسی آسی ورکر شو دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں بتا سکتی ہوں جو خان صاحب کی انسرکشن ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی پچھلی ملاقات اس میں خان صاحب نے یہ بات کہی ادھر ایمین اے اقبال اکریزی صاحب ایٹھے ہوئے تھے تو وہ خان سے اپنے ذہرے خیال کر رہے تھے تو اس پہ پھر خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمارا سیاسی جو اتحاد ہوگا الائنس ہوگی وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوگی وہ ہوگی جی ڈی اے کے ساتھ چکزئی صاحب کے ساتھ اور مینگل صاحب کے ساتھ یعنی یہ پانچ پارٹیوں کا پولٹیکل اللائنس ہوگا جہاں تک جی و آئی ایٹ کے ساتھ ہے ان کا ہمارا ایک ایمینٹی مانڈیٹ ہوگا کہ جو نو فرگری کو انتری ایلیکشن ہوا اس کو منہ نہیں مانتے اس کے رزالٹس کو ہم نجھے رجیٹ کرتے ہیں اور یہ پاہن سیتاریس والد کی حکومت آئی ہے اس کے خلاف ہم اتجاج پورا میں اتجاج کریں گے جو ہمارا آئینی حق ہے کیونکہ دو سارا ایک بیٹی ایم کے حیرت مولانا صاحب ہی تھے اب ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے جو خان صاحب کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں بات وہ ان کو سمجھ آگئی ہے تو ہم مولانا صاحب کے کیا پہنپے نہیں گئی وہ ہمارے کیا پہنپے آئے ہیں ان کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ کیا دھوکہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اچھتر سالوں سے انترکلہ دے اور یہ محرسیت پاکستان کو کھا گئی ہے جڑوں سے اس لئے اگر ہمارے جل سے ہوں گے اور جی وائف آئے گی دیوی موز دن ویلکم اس لئے یہی ہی کل بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس کا اس کی طاقت تو اسد کے ساتھ کو دیا گیا تھا تو اسد کے ساتھ اور روح حسن صاحب پھر تو آردن کے ساتھ اس کے باقاعدہ کریں کیس طرح کی سب کی ہماری جو ہوں گی یا ہمارا جو نکلنگ سٹریٹ پروٹیسٹ کیلئے اس طرح ہوں گی میں نے یہ بھی نہیں کہ ہماری سٹریٹ پروٹیسٹ یہ روک رہی تھی بجاب حکومت تاکہ جون جولائے تک بات آجائے کہ لوگ گرمی میں نہ نکلیں ان کو سمجھ چاہتے ہیں کہ لوگ شاموں کو بھی راتوں کو بھی نکلتے ہیں بجاب وہ بنید نہیں رہا جو یہ لوگ سوچتے ہیں یہ نیا بن جاتے ہیں نیا بجاب بن گیا نیا بجاب بھی بن گیا علی بھئی یہاں سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چلوں کہ یہ جو ابھی آپ کا اسلام بات کا جلسہ ہے اس میں اب کیا کوئی رکاوٹ ہے یہ ابھی مطلب سٹریم لائن ہے یہ آٹھ جون کی بات ہوئی تھی پہلی جون کو کئی کینسل نہ کرتے ہیں وہاں معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اس کے اور ہمیں تو کبھی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہمارا بیسیکلی جو ہمارا concern department ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی اسلامباد کی administration اسلامباد کی administration نے ہمیں تو permission ہی نہیں دی کبھی ایک rally کرنے کی اپنی رونے دونے کی اجازت بھی کوئی نہیں ہمیں تو بڑے مقصر بات میں کر دوں یہ کہ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی ڈی چوک میں جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہوتی تھی اور ہمیں اجازت نہیں دی ہم وہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی اپنا احتجاج rally کریں تین فیار میرے پر کٹی ہیں after elections ٹھیک ہے کس لیے کہ ہم نے پریس کلپ کے سامنے جناب احتجاج کیا وہاں پر پریس کلپ کے سامنے جا کے ڈیپٹی کمیشنر کا حملہ گیا ساتھ enforcement والے گئے بڑے بڑے کھڑے مار دیئے گئے اور وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں پارک کے اندر بالکل ایف سکس میں سپر مارکٹ اب بات یہ ہے کہ ایک سالی چیز ہو کہ اندر اگر میں جاؤں ابھی ہم نے پرمیشن اس کو allow کرانے کیلئے اپلیکیشن دی جو انہوں نے اس کے بعد ہم نے دوبارہ پھر ریٹ فائل کی جس کے پر آج نوٹس وارم کو اور نوٹس میں وہ سیجن نہیں ہویا جواب کی تو انشاءاللہ ہمیں اجازت ملے گی اور آئی گورت سے ہمیں پرمیشن ملے گی بلکل صحیح بلکل صحیح شدانہ بی بی آپ آخر میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں آپ سے وہ کیونکہ میں بہت سارے سوالات ہیں تو ابھی آخر میں کوئی ایک ایک چیز آپ دونوں ایڈ کرنا چاہیں کوئی جو امپورنٹ چیز جب سے آئی ہوں خان صاحب سے جیل سے ملکے مسیدی آڈیالا سے پرشاور آگی بہت زیادہ کام تھے ہلکے میں بچھلی نہیں ہے تقریبا ارتالیس فیڈرز بند کیے میں نیپرا نے ہمارے بابٹا کے دروب اور لوگ بچھلی سے بلک رہے ہیں بیسکلی کے پیگے کو سزا دے ہیں عدالت میں بھی کیس کیا ہوا ہے لavat بچھلی لوگ ب mare ببキھلے بچھلی کیوں لاいただ 이야 بچھلی 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 فارغ نہیں ہے آپ کی طرح کہ سارا دن ویلاؤگ بناتی رہے اس نے کام بھی کرنے ہوتے حلکے کے لیے اور دوسری جو بہت 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 جوش بہت برو میتھے الحمدللہ ان کی اتنی سٹرنگ اور پاؤزیٹیوٹی تھی کہ ہم جیسے لوگ مطلب ہم بنا چیز ہیں اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہم کو بنایا بڑا خان صاحب کو جو مارڈل بنایا وہ مارڈل اس کے بعد توڑ دیا اب کو بندہ ہی نہیں ہے